السلام علیکم سٹوڈنٹس کلاس کی ابتدا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا جی وہ بچے اور وہ سیکشنز جن کا ڈین اے اور کروموزوم چپٹر ہو چکا ہے ان کے ساتھ بائیو ٹکنالوجی چپٹر کی ابتدا کرتے ہیں اور جن بچوں کا ڈین اے اور کروموزوم چپٹر ابھی رہتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ لیکچرز بھی اپلوڈ کروں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا تو آج کا بیٹا ہمارا چپٹر ٹائٹل ہے بائیو ٹکنالوجی بیٹا پریویس چپٹر ڈین اے اور کروموزوم میں آپ لوگوں کو پتا چلا کہ سیل کے اندر نیوکلیوس ہوتا ہے اور نیوکلیوس میں نیوکلیک ایسیڈ ڈین اے اور آرین ایز ہوتے ہیں بیٹا آپ لوگوں کو پتا چلا کہ ڈین اے بیگراؤنڈ آف لائف ہے یہ انفارمیٹیو مولیکیول ہے اور بلو پرینٹ آف لائف ہے اس میں سارے انفارمیشنز جینز کی شکل میں ہیں اس وجہ سے اسے مولیکولر جینیٹکس بھی کہتے ہیں مولیکیولر لیول پر جینیٹکس مولیکیولر جینیٹکس بھی کہتے ہیں بیٹا آپ نے پریویس چپٹر میں پڑھا کہ ڈین اے سے کیسے انفارمیشنز کی فلو ہوتی ہے اور کیسے اس کی ٹرانسکریپشن ہوتی ہے اور پھر اس ٹرانسکرائبڈ مٹیریل کی یا مولیکیول کی جسے ہم آرینے کہتے ہیں پھر کیسے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے پروٹین میں اور پھر آپ لوگ اوپا بیٹا ساتھ ساتھ پتا چلا کہ کچھ پروٹین سٹرکچرل ہوتے ہیں اور کچھ پروٹین فنکشنل ہوتے ہیں تو سٹرکچرل پروٹین کا اپنا رول ہے باڈی میں اور فنکشنل پروٹین کا اپنا رول ہے باڈی میں اس طرح بیٹا ڈین اے سے مولیکیولز کی فلو ہوتی ہے اور ڈین اے سے مولیکیولز کی ترسیل ہوتی ہے انفارمیشنز کی ترسیل ہوتی ہے مولیکیولز کی شکل میں اور ساتھ ساتھ سیل ٹیشو آرگن سسٹم اور باڈی فنکشنل ہوتی ہے تو بیٹا جی آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلا کہ کبھی کبھار ڈینے میں یا آرینے میں چینجز آتی ہے جسے ہم میوٹیشن کہتے ہیں تو جس وقت ٹرانسکرائبڈ مولیکیول آرینے یہ چینج ہو جاتا ہے تو اس کی جو ٹرانسلیٹڈ فارم ہوتی ہے پروٹین پھر وہ چینج ہوتا ہے اور آپ لوگوں کو میں پہلی کلاس سے پڑھا رہا ہوں کہ یہ پروٹین وہ یونیک مولیکیول ہے جس کا سٹرکچر اس کے فنکشن کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹیڈ ہے اگر سٹرکچر چینج ہو جائے تو فنکشن بھی اٹومیٹیکلی چینج ہو جاتا ہے اور بیٹا سیل میں، ٹیشو میں، آرگن میں، سسٹم میں اور باڈی میں جب کسی پروٹین کا اس طرح فنکشن چینج ہو جاتا ہے تو پھر اس سے موسٹلی ڈیزیزز بنتی ہے تو بیٹا آپ لوگ تقریباً فرس چپٹر سے ریسپائیریشن سے لے کر ڈی این این کرموزوم تک مختلف قسم کے ایسے ڈیسارڈرز پڑھ چکے جو ہیومن پاپولیشن میں سینس لانگ ہے اور مختلف ایسپیکٹ سے اور مختلف پہلوں سے یہ انسان کو ڈسٹرپ کر رہا ہے اور اس کی ہاتھوں انسان ڈسٹرپ ہے اور مسترب ہیں چونکہ آپ لوگ فورت چپٹر میں بیٹا پڑھ چکے کہ ہیومن کے پاس بڑا اچھا آسا ڈیویلپ سینٹرل نرویس سسٹم ہے اور ریسپانس تو سینٹر ہے برین تو بیٹا انسان کی مختلف خواہش رہی ہے اور ساتھ ساتھ ان خواہشوں میں انسان کی یہ بھی خواہش رہی ہے کہ ہیومن پاپولیشن میں جو جنیٹک ڈیسارڈرز ہیں اور جو ڈیزیز جینز ہیں ان جنیٹک ڈیسارڈرز کی یہ ماداوہ کرے علاج نکالے اور ان ڈیزیز جینز کو یہ کسی طریقے سے ریپلیس کر لے اور یا ریسٹور کر لے ہیلڈی فارم میں اوریڈنل فارم میں اور فنکشنل فارم میں اس کو ریسٹور کر لے ریکوور کر لے تو یہ انسان کی بڑی خواہش رہی ہے اور ساتھ ساتھ بیٹا چونکہ آپ لوگوں کو مختلف چیپٹر میں پڑھا چکا ہوں کہ ہیومن یہ بیٹا کینگڈم انیمیلیا میں بھی سب سے ٹاپ پر پرائم پوزیشن پر انتہائی ڈیویلپڈ انیمل ہے تو بیٹا انیمل چونکہ آپ لوگ پہلے پڑھ چکے ہیں مختلف چیپٹر میں انٹرڈکشن میں بھی پڑھ چکے ہیں ڈیٹیلز میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ہم کوئی بھی خوراک سنتسائز نہیں کر سکتے ہم ڈیپینڈنٹ ارگانیزم صحیح ہیں ہم ڈیپینڈنٹ ہے دوسرے ارگانیزم پر پلانٹس پر بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہے اور انیمل پر بھی ہم ڈیپینڈنٹ ہے تو سوڈنٹس اس وجہ سے ہم اندھ ریسورس پر پلانٹس پر اور انیمل پر سنس لانگ بیٹا فیڈنگ بھی کر رہے ہیں اور بھی مختلف پرپوزز کیلئے استعمال کرتے ہیں لہٰذا اس وجہ سے انسان کا تعلق اس کے ساتھ بڑا گہرہ رہا ہے جب سے ہیومن ایولوشن ہوئی ہے یا دوسرے الفاظ میں جب سے ارض سرفس پر زندگی کی ارتقاء ہوئی ہے یا زندگی کی رونمائی ہوئی ہے یا زندگی پیدا ہوئی ہے اس وقت سے ہم ان چیزوں کے ساتھ کوارڈینیٹڈ فارم میں ہیں اور مختلف چپٹرز میں آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ چلا کہ ہم انوائرمنٹ کے ساتھ کوارڈینیٹڈ میں کیوں ہیں کیونکہ ہم ان ریسورس پر ڈیپینڈنٹ ہیں تو بیٹا اس چیز کو ایکچولی بیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں کہ ہم اورگینیزمز کو کیسے منپولیٹ کرتے ہیں ہم اورگینیزمز کو کیسے استعمال کرتے ہیں تو یہ ہے بیٹا بائیو ٹیکنالوجی بائیو ٹیکنالوجی اگر آپ لوگ اس لفظ پر بھی بیٹا غور کر لے تو یہ ہے بائیو لائف ٹیکنو ٹیکنیک اور لوگی یا لوگی سائنس یہ بیٹا وہ سائنس ہے جس میں ہم ٹیکنیکس کو بائیولوجی یا انسان یا انیمالز کی ویل فیر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس سائنس میں ہم مختلف ٹیکنیکس کو انسان کی ویل فیر کے لیے استعمال کرتے ہیں اس وجہ سے بیٹا انشاءاللہ آگے آپ لوگ سلائیڈز میں بھی دیکھ لیں گے اور بیٹا جب سے انسان کی اپتدہ ہوئی ہے اردھ سرفیس پر جب سے انسان کی ایولوشن ہوئی ہے زندگی کا آغاز ہوا ہے تب سے بیٹا بائیو ٹیکنالوجی ہے تو ہم اس کو اولڈ یا ٹریڈیشنل بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں اور ابھی بیٹا ملینیم میں یا نائنٹین سینچری کے لازٹ ڈیکیڈز میں جس بیو ٹیکنالوجی سائنس کی اپتدہ ہوئی ہے اس کو ہم موڈرن یا لیٹسٹ بیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں تو بیٹا اس لیکچر میں ہم ٹریڈیشنل اور موڈرن بیو ٹیکنالوجی کی کے ایک کمپیرٹو ایکاونٹ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتے چلے کہ ٹریڈیشنل اور موڈرن بیو ٹیکنالوجی میں مین ڈیفرینس کیا ہے تو بیٹا بائیو ٹیکنالوجی بائیو لائف ٹیکنو یوز آف ٹیکنیکس اور لوجی سائنس وہ سائنس جس میں ٹیکنیکس کو ویل فیار آف لائف کے لیے استعمال کی جاتے ہیں تو ٹیکنیک بیٹا ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں ہم کسی بھی کام کو بڑے اچھے سکیل فل وی میں پرفارم کرتے ہیں اس کو ٹیکنیک کہتے ہیں سکیل فل وی میں سکیلز کے ساتھ ایک چیز کو ایک کام کو کرتے ہیں اسے ٹیکنیک کہتے ہیں تو جب بھی ہم مختلف سکیلز ویل فیار آف لائف کے لیے زندگی کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے بائیو ٹیکنالوجی کہتے ہیں میں اکثر کلاس میں بیٹا اس کا ایکزیمپل دیتا ہوں کہ جب سے انسان نے پھائیے پھائیا ویل کو انوینٹ کیا پھر اس کے بعد بیٹا اس نے کارٹ ایک گاڑی بنائی اور پھر اس میں زندگی بقائدہ اس کے ساتھ زندگی کو کوڈینیٹ کیا یعنی یا بیل گاڑی بنائی یا تانگا بنایا یا مطلب کسی بھی جانور کو اونڈ کو استعمال کرتا تھا تو بل کارٹ جو ہے بیٹا یا تانگا یا تانگا یا تردیشنل بیوٹیکنالوجی کی بیسٹ ایکزیمپل ہے یہ بھی بیوٹیکنالوجی ہے لیکن یہ اولڈ یا تردیشنل بیوٹیکنالوجی ہے یہ بیسٹ ایکزیمپل ہے اب بیٹا جس طرح میں نے کہا کہ یہ تو لفظ کی ایکسپلینیشن ہے ترم بیوٹیکنالوجی کی ایکسپلینیشن ہے بیوٹیکنالوجی is the manipulation of living organisms and organic material to serve human needs جس طرح میں نے اسٹارٹ میں آپ لوگوں سے کہا کہ ہم dependent organisms ہیں ہم نیچرل ریسورسز پر ریلائے کرتے ہیں ہم بیٹا نیچرل ریسورسز پر dependent ہے انحصار کرتے ہیں ہم ان پر منحصر ہیں لہٰذا ہم اس کا بیٹا انسان ہم انسان یہ مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے اس کو استعمال کر کے رہا ہے تو بیٹا بیوٹیکنالوجی کی کچھ کتابوں نے یہ definition بھی کی ہے کہ انسان اپنے انویارمنٹ میں کسی بھی organism کو مکمل استعمال کرے manipulate کر لے یعنی skillful justement استعمال کرے یا اس کے کسی حصے کا استعمال کرے یا اس کے کسی organ کا استعمال کرے یا اس کے products کا استعمال کرے یا اس کے by products یا اس کے secretions کو استعمال کرے یا بیٹا اس کے excretions کو استعمال کرے یا اس کے فیسیس کو استعمال کرے یہ پوری بیو ٹیکنالوجی ہے اور انسان پہلے دین سے یہ گھر کیا آیا ہے پلانٹس کو بھی پورے پلانٹس کو بھی استعمال کرتا ہے اس کے پروڈکٹس کو بھی استعمال کرتا ہے اس کے بائی پروڈکٹس کو بھی استعمال کرتا ہے اس کے سی کریشن کو بھی استعمال کرتا ہے اس کے ایکس کریشن کو بھی استعمال کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے ایکسٹریکٹس کو بھی استعمال کرتا ہے راہ فارم میں بھی استعمال کرتا ہے اور پروسسٹ فارم میں بھی استعمال کرتا ہے پیوری فائیڈ فارم میں بھی استعمال کرتا ہے پورے انیمل کو بھی استعمال کرتے ہیں کر کے آئے ہیں اس کے پارٹ کو بھی استعمال کر کے آئے ہیں اس کے پروڈکٹس کو بھی اس کے بائی پروڈکٹس کو بھی اس کے سی کریشن کو بھی ایکس کریشن کو بھی فیسیز کو بھی ایکسٹریکس کو بھی استعمال کر کے آئے ہیں یہ ہے بیٹا اولڈ بیو ٹیکنالوجی یا ٹریڈیشنل بیو ٹیکنالوجی اور یہاں تو ایکزیمپلز میں بہت لیمیٹیڈ ہیں میں نے ذرا ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتائیں like yeast in bread making an alcohol production بیٹا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب انسان نے ڈف میں yeast کو استعمال کیا اور bread کو نرم اور sponge بنایا یہ بیٹا بیو ٹیکنالوجی ہے اسی طرح جب انسان نے ملک سے یوگرٹ بنانا سیکھا اور پھر چیز بنانا سیکھا اور اس میں مختلف قسم کے فلیورز ڈالنا سیکھا یہ اولڈ بیو ٹیکنالوجی ہے use of beneficial bacteria to kill harmful organisms like ہم انسان بیکٹیریا کو پھر بعد میں تو ان سے پتہ چلا کہ اس میں تو کچھ پروڈکٹس ہیں antibiotics antibodies پینیسیلین تو اس کے استعمال انسان کر کے آیا اور سیکھ چکا یہ اولڈ بیو ٹیکنالوجی ہے اسی طرح breeding of plants and animals انسان نے مختلف اوقات میں plants کو بھی interbreed کیا ہے اور intra breeding بھی کی ہے animals کی interbreeding اور intra breeding بھی کی ہے تو اس طرح انسان نے مختلف طریقوں سے plants کی species کو بھی improve کیا animals کی species کو بھی improve کیا اور اور وقت کے ساتھ ساتھ انسان نے سیکھ لیا artificial insemination since long یہ technique بیٹا انسان اس کر کے آیا ہے کہ کسی بھی animal کے ہیں siemens کو extract کرتے ہیں پھر ان کو store کرتے ہیں اور پھر اسی species کے کیلئے بقائدہ artificially injection کی شکل میں استعمال کرتے ہیں fertilization کے لئے اس کو artificial insemination کہتے ہیں تو یہ ہے بیٹا old biotecnالوجی اس میں انسان نے اس کے ساتھ ساتھ مختلف vegetables کو store کرنا سیکھا مختلف fruits کے extracts کو raw form میں use کرنا سیکھ لیا پھر اس کو ferment کرنا سیکھ لیا یہ پوری بیٹا old biotecnالوجی ہے اب biotecnالوجی کا انسان کی زندگی پر کیا impact ہے اور کیا اثر ہے بیٹا ظاہر ہے ہماری پوری زندگی biotecnالوجی ہے کیونکہ ہم dependent organisms ہیں ہم مختلف organisms کا مختلف طریقوں سے اپنی زندگی کی بقا کے لیے اور فلاوہ بے بوت کے لیے استعمال کر کے آئے ہیں اور اس کے لیے مختلف قسم کے ٹیکنیکس استعمال کر کے آئے ہیں تو بیٹا یہ ہے biotecnالوجی جہاں تک بیٹا modern biotecnالوجی کی بات ہو رہی ہے اور جہاں تک modern biotecnالوجی کا تعلق ہے یہ بھی انشاءاللہ آگے بتاتا ہوں یہ بھی بہت براد ایریا ہے اور انسان کی زندگی کو ڈرامیٹیکلی چینج کیا موڈرن biotecnالوجی میں بیٹا جینز لیول پر منیپولیشن ہوتی ہے انسان جینز کو منیپولیٹ کرتا ہے اپنے ضرورت کے مطابق اور ساتھ ساتھ اپنے خواہشات کے مطابق جینز کو استعمال کرتا ہے یعنی اب بیٹا بیالوجی میں اس وقت آیا کہ پہلے بیالوجیسٹ یہ سل کے ساتھ کھیلتے تھے سل کو منیپولیٹ کرتے تھے ابھی بیٹا سل کے اندر نیوکلیس کے اندر ڈی این اے کے اندر آپ لوگوں کو تو ماشاءاللہ ڈی این اے ان پر مظلم چپٹر میں پتا چلا کہ جین is a segment of ڈی این اے اور part of ڈی این اے تو ڈی این اے کرتا ہے پیسٹ کرتا ہے یعنی جین لیول پر جو بیوٹیکنالوجی ہے یہ موڈرن بیوٹیکنالوجی ہے تو بیٹا بیوٹیکنالوجی اولڈ ہو یا موڈرن ہو ٹریڈیشنل ہو یا لیٹیسٹ ہو اس کا انسانی زندگی پر بڑا اثر ہے کیونکہ یہ انسانی زندگی کے فلاح کے لیے کام کرتے اور بیٹا یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہے اور بہت کلیر ہے کہ ہر ایک چیز کے نیگیٹیو اور پوزیٹیو پہلو بھی ہوتے ہیں اسپیکٹ بھی ہوتے ہیں تو فیلحال ایمپیکٹ تو ایسا ہے زندگی پر کہ یہ بیٹا ساتھ ساتھ جینیٹک جو موڈرن بیوٹیکنالوجی ہے اس میں یہ کوشش کی گئی کہ جینز لیول پر اورگینیزم کو موڈیفائی کیا گیا جسے جینیٹک موڈیفائی اورگینیزم کہتے ہیں تو اس کے ساتھ جہاں پروڈکشن میں اضافہ ہوا وہاں ساتھ ساتھ ڈیمانڈ آف ڈیمانڈ آف ڈی ڈی پولفیل کرنے میں بھی مدد ملی یعنی انسان کے ضروریات کو ضروریات پورے کرنے میں بھی بیو ٹکنالو جی ہی 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 اس وجہ سے ہم پوری دنیا میں اور خاص کر بیٹا ویسٹرن کنٹریز میں جو انتہائی موڈرن ہے اور ڈیویلپ ہیں اور انہوں نے ان ٹکنالو جیس کا بقائدہ فائدہ اٹھائے اور اٹھا رہے ہیں تو وہاں بیٹا بیو ٹکنالو جی پروڈکٹس جو ہے یا چینی ٹکنالو موڈیفائی پروڈکٹس کسیر صداد میں استعمال ہو رہے ہیں تو یہ بیٹا زندگی کی پرو موشن میں مدد گار ہے تو بیو ٹکنالو جی ڈیویلڈ ہو یا موڈرن ہو اس کا تعلق بیٹا ایسا ہے زندگی کے ساتھ جیسا ہماری باڈی کے ساتھ دروق کا تعلق ہے بیٹا بیو ٹکنالو جی بار بار کہہ رہا ہوں کہ جب سے زندگی ہے تب سے بیو ٹکنالو جی تو اس فیلڈ میں کچھ پوائنیرز کو ڈسکس کرتے ہیں اس کا رول ڈسکس کرتے ہیں اس ٹاپک کی ہیسٹری کیا ہے ماضی کیا ہے اور حال میں کیسا ہے اور مستقبل میں اس کا رول کیا ہوگا اور ساتھ اس کی حالت کیا ہوگی کنڈیشن کیا ہوگی تو بیٹا اس زیمن میں ہم بیو ٹکنالو جی کی پوائنیرز کو ڈسکس کرتے ہیں آپ کے آپ کی ذہن میں یہ بات بیٹ جائے کہ مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے مختلف سائنٹسٹ نے ایکسپرٹ نے اس فیلڈ کیا ہے یہ بیٹا یہ بات تقریبا میں مختلف انگل سے ڈسکس کر چکا ہوں لیکن یہ صرف سمرائز کرتا ہوں لیون ہاک نے بیٹا بیکٹیریا کو کبھر کیا گریگر مینڈل نے باقاید اپنے چیپٹر میں پڑھا کہ اس نے پی پلانڈ پر کام کیا اسی طرح لویس پاسچر نے جو بیٹا مجھور نوشن اور ثیاریتی سپونٹینیوز جنیریشن اس کو بیٹا ڈسپرو کیا ایکسپریمینٹلی ساتھ بیٹا 1885 میں اس نے ریبیس ویکسین پروڈیوز کیا اور کرییٹ کیا بیٹا اس کے ساتھ ساتھ 1919 میں ایک ہنگیرین انجینئر نے بیو ٹیکنالوجی کو کو یوز کیا فرس ٹائم بیٹا اسی طرح واتسن اور کرک نے 53 میں DNA ڈبل ہیلیکل سٹرکچر کو پبلش کیا اور دنیا کو بتایا کہ DNA یہ دو سٹرنڈ ہوتے ہیں ہیلیکس ہوتے ہیں اسی طرح بیٹا دنیا میں فرس ٹائم پال برگ نے جو سینفرد یونیورسٹی کا سائنٹیس تھا اس نے ریکومبین DNA کو ڈیویلپ کیا یا انٹروڈیوز کیا اور یہ بیٹا مائلسٹون کی حصیت رکھتا ہے بیو ٹیکنالوجی فیلڈ میں پال برگ کا جو کام ہے تو بیٹا یہ بیو ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں پوائی نیئرز کے ڈیٹیلز ہیں آپ کے لیول کے مطابق جس طرح میں بیٹا بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہر فیلڈ کے جب آپ پاسٹ کو دیکھ لیں تو پھر آپ ساتھ کمپیر کر سکتے ہیں کہ پاسٹ میں ایسا تھا اور آج ایسا ہے کسی بھی فیلڈ کے ڈیویلپمنٹ اور ساتھ ساتھ پروگریس کا پتہ چلتا ہے تو بیٹا جس طرح میں نے سٹارٹ اس سنٹینس سے لیا کہ جب سے زندگی ہے تاب سے بائیو ٹیکنالوجی ہے تو سلائیڈ میں بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ بیو ٹیکنالوجی بگین ایز ارلی ایز دا انشین سی لائزیشن کیونکہ یہ ایکچولی فلاو بہبود زندگی کی فلاو بہبود ہے اور زندگی بیٹا ان چیزوں کے علاوہ زندگی نہیں ہے کیونکہ ماشاءاللہ آپ لوگ پرس اور فرس یار فور چیپٹر میں آپ نے پڑھا ہے کہ اٹی پی اس کے لئے باقایدہ بیوکیمکل پاتھویز کی ضرورت بیٹا بیوکیمکل پاتھویز انزائیمز کے ضرورت ہیں انزائیمز پروٹین ہیں اور پروٹین امینو ایسیٹ سے بنتے ہیں اور ان پروٹین کی سنتیس میں پریس چیپٹر میں آپ پتہ چلا کہ اس کے لئے رن اے کی ضرورت ہوتی ہے اور رن اے ڈی اے س ڈی رائب ہوتا ہے یا ٹرانس کرائب ہوتا ہے تو اس طرح آپ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے زندگی میں ڈی اے نی کا کیا رول ہے اور ہماری زندگی میں انرجی کا کیا رول ہے تو زندگی میں زندگی انرجی کے بغیر تو نہیں ہے آپ لوگ اپنے سپٹیمبر میں پہلی کلاز کو اگر لوگ رکال کرے تو بھی یہی بات کر چکا رہے کہ زندگی میں دو چیزے ہیں ایک ہے ٹائم اور ایک ہے انرجی تو انرجی کیلئے تو بیٹا ہمیں خورا کی ضرورت ہوگی تو اس طرح ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اور گینی جنس پہ تو اس وجہ سے جب سے زندگی ہے تب سے بہی ٹیکنالوجی ہے بیٹا اس سلائیڈ میں بتایا گیا ہے کہ اس ہیسٹری میں ہم ٹریس کر چکے ہیں ارکی اس کا تعلق بیٹا اس طرح ہے ایویڈینس نے بتا ہے کہ انسان خوراک کے لیے مختلف چیزوں پر ڈیپینڈنٹ ہے تو بیٹا انسان اس زمن میں شکار بھی کر چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھی سیکھ چکا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے لیے شیلٹر اور تیریٹری بھی ڈیفائن بھی کر چکا ہے اور ڈیویلپ بھی کر چکا ہے اگر آپ لوگ بیہیویر چیپٹر کو ریکال کرے تو یہ بات میں وہاں لوگ کو پڑھا چکا ہوں کہ ہم نیوٹریٹیو بیہیویر بھی شو کرتے ہیں تیریٹریٹریل بیہیویر بھی شو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریپروڈکٹیو بیہیویر بھی شو کرتے ہیں تو انسان کو میٹ کی بھی ضرورت ہے انسان کو شیلٹر کی بھی ضرورت ہے اور انسان کو خوراک کی بھی ضرورت ہے روٹی کپڑھا مکان پر میں بار 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 کر چکا ہوں یہ وہی بات ہے بیٹا تو اس وجہ سے ارکیالوجیکل اور پریمیٹیو ایویڈینسیز بتاتی ہے کہ انسان ان چیزوں سے فائدہ اٹھا چکا ہے مختلف عدوار میں مختلف سکیلز کے ذریعے اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹا جب انسان کو یہ پتہ چلا معمولی سا انسان سیویلائز ہوا تو پھر انسان نے دور دراز سے اپنے انویارمنٹ میں وہ پلانٹ جو زیادہ زندگی کیلئے ضروری تھے وہ انتہائی اچھے انداز میں پہلے سٹیڈی کی اور